یہ روزانہ کے مسائل جو پیش آ رہے ہیں ان کا سبب یہ ہے کہ اس ملک میں اسلامی قانون نافذ نہیں نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی جو تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو لفظی منشور ہے ویسے تو انتخابات میں ہم نے 63 شکوں والا اپنا منشور لانچ کیا یہ میجر زہیر صاحب ہمارے پاس کھڑے ہیں ان کی بھی بڑی ریسرچ ہے کہ پورے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے اور انصاف دروازے پہ پہنچا ہے جب بڑا تفصیل سے ہم نے وہ پورا منشور تیار کیا ہے اور شائع کیا ہے کہ کس طرح اس پاکستان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس موقع پر اسلامیان پاکستان سے میں اگرچہ اب ووٹ الیکشن کا موقع نہیں لیکن میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہیں الیکشن کے وقت اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خربوزوں کی نگاہبانی گیدڑوں سے کیسے ہو سکتی ہے ملک پاکستان ہو اور اس کے ایوان کی اندر کوئی ناہنجار بیٹھا ہو تو یہ ملک کیسے چلے گا مسجد تو مسجد ہوتی ہے مسجد یہ ملکوں کی لسٹ میں پاکستان ایک مسجد ہے اور اس وجہ سے بھی ہمیں پاکستان کے پتے پتے سے پیار ہے چپے چپے سے پیار ہے ہمارے اباؤ اجداد بزرگان دین نے تین سدیوں تک جگر پگل آیا اور بیس لاکھ جانے پیش کی پھر جب ملک بنا تو اب ہماری ہر سانس کہتی ہے نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے جذبہِ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارد عشق کو مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے موسیقی